لبیک 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 یا رسول اللہ تاجداری ختم ربوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جانب سے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے روزانہ کی منا پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لبیک افطار دسترخان جو چار سو سے زائد غریب اور عربہ افراد کے لیے لگایا جاتا ہے وہاں پر روز منا کی تحریک لبیک کے جوان خدمات اپنی پیش کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو افطار کر رہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ غریب اور عربہ افراد جو گھروں میں بچے اور عورتیں ایسے ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں پہنچ سکتا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اتنی سی کوشش کی اپنی طرف سے کہ ہم لوگ ان کے گھروں میں یہ راشن کی شکل میں ان کی انداد کر سکیں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگ اپنی کوشش کے تحت اپنے محلے میں اپنی گلی کے اندر ایسے سفید پوش افراد کو تلاش کریں کہ جو کسی سے مان بھی نہیں سکتے اور ان کے گھر میں راشن بھی نہیں ہے اور ان کے بچے بکھے سونے پہ مجبور ہیں آپ لوگوں سے اتماس کی جاتی ہے کہ اپنی گلی محلے میں ایسے لوگ تلاش کریں اور اپنی مدد آپ کے تحت آپ ان لوگوں کی مدد کریں قبلہ امیر و مجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ میدان میں اترنا استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا آپ لوگوں کا کام ہے اور مدد دیجنا رب العالمین کا کام ہے الحمدللہ ہم نے ان دو تجربوں کے ساتھ یہ چیز بہت اچھے طریقے سے محسوس کی ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری سوچ سے زیادہ ہماری مدد کی ہے کہ ہم خالی جیب الحمدللہ اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے وسیلے کے ساتھ کئی گھروں کے اندر پچاس سے زائد ایسے گھرانے ہیں جو سفید پوش گھرانے ہیں جہاں پر الحمدللہ تحریک اللہ پہ کے عرسلہ پاکستان کی موجوانوں نے بغیر کسی لالچ کے ان گھروں میں راشن پہنچایا ہے اور آپ سب بھی اپنی ارد 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 اراتے میں دیکھیں اپنے گلی محلے میں ان لوگوں کی انداد کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک جتنا بھی اس چیز کا عجر و سواب تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کو جتنا بھی عجر و سواب عطا فرمایا ہے اس تمام تر عجر و سواب کو ہم قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنے بارگاہ میں بھی عظل میں قبول اور منظور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ